نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کے تعریف میں چار لفظ بنیادی ہیں نمبر ایک انسان ہو نمبر دو مبعوث من اللہ ہو نمبر تین معصومن الخطا ہو نمبر چار مفروض الاتباہ ہو نبی کی تعریف میں چار لفظ ہیں نمبر ایک انسان ہو نمبر دو مبعوث من اللہ ہو نمبر تین معصومن الخطا ہو نمبر چار مفروض الاتباہ ہو انسان کا معنی یہ ہے کہ بشر ہو اد آدم کی اولاد میں سے ہو بشر ہو مبعوث من اللہ کا معنی یہ ہے کہ اس کو نبوت اللہ رب العزت نے عطا کی ہو اس کی نبوت سیلیکشن سے ہو اس کی نبوت الیکشن سے نہ ہو الیکشن اسے کہتے ہیں جس کو لوگ چنیں اور سیلیکشن کہتے ہیں جس کو حکومت چنیں بعض لوگ وزیر بنتے ہیں عوام کے ووٹوں سے پہلے ووٹ لیتے ہیں پھر ایم این اے بنتے ہیں پھر حکومت ان کو وزارہ دیتی ہے اور بعض لوگ اسمبلی بھی نہیں جاتے حکومت ڈریکٹ ان کو وزیر منتخب کرتی ہے تو جو لوگوں کے ووٹوں سے ایم اے بن کے وزیر بنے یہ الیکشن سے جاتا ہے اور جس کو حکومت برائے راست چنیں وہ سیلیکشن سے وزیر بنتا ہے تو نبوت الیکشن سے نہیں ہوتی بلکہ نبوت سیلیکشن سے ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مبعوث من اللہ مبعوث من اللہ کا ایک معنی یہ کہ آدمی محنت کر کے نبی نہیں بنتا بغیر محنت کے نبی بنتا ہے جو چیز محنت سے ملے اسے کہتے ہیں کسب کسبی ہے اور جو محنت سے بغیر محنت کی ملے اسے کہتے ہیں وہبن یہ وہبی ہے تو نبوت وہبی چیز ہے نبوت کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو عمال ہو تو نبی بن جائے نبوت محض اللہ کے انتخاب سے ہوتی ہے یہ معنی ہے مبعوث من اللہ کا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اللہ کی طرف سے ہو اور اس کو ماننے والا دنیا میں کوئی بھی نہ ہو کوئی بھی نہ ہو چونکہ نبوت الیکشن سے تو ہے نہیں نا سیلیکشن سے اس لئے نبی مبعوث من اللہ ہے نمبر تین معصوم عن الخطا ہے معصوم معصوم عن الخطا کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی گناہوں سے بچتا ہے معصوم اسے کہتا ہے جس کو گناہوں سے بچایا جائے معصوم اسم مفعول کا سیوہ ہے جس کو بچایا جائے اس کا معنی معصوم عن الخطا کا معنی یہ نہ کرنا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچے معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے نبی وہ ہے جس کو اللہ گناہوں سے بچائے تو ایک ہے گناہ سے بچنا اور ایک ہے گناہوں سے بچانا بچنا اور ہے اور بچانا اور ہے یعنی اللہ جب کسی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے تو اللہ خود اس کو گناہوں سے بچاتا ہے بچنا اور ہے اور بچانا اور ہے دونوں میں فرق ہے